پرانی ویڈیو کٹ ہوگی تھی وہاں پر میمری فل ہوگی جس وجہ سے میں دوبارہ شوٹ کر رہا ہوں تو ہم انسنریشن کی ٹائپ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ہے ڈبل چیمبر پائلولیٹک تھا اور ایک ہمارے پاس ہے سنگل چیمبر انسنریشن تھا ڈبل چیمبر افیشنٹ تھا اپنے کام کے اندر ہاسپیٹل ویسٹ مینجمنٹ جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ پہلے جا کر دیکھ لیں ٹھیک ہے ڈبل چیمبر جو ہےنا وہ افیشنٹلی جو ہےنا وہ ورک کرتا ہے لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ اور جو سائٹو ٹاکسک چیزی ہےنا وہ یہاں پہ کمبسٹیبل نہیں ہو پاتی یہ ایک اس کا جو ہےنا وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے پھر مربع سنگل چیمبر سنگل چیمبر میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک تو اچھا ہے اس کو اچھا سمجھے اس کی بھی ایفیشنسی اچھی ہے ٹھیک ہے گوڈ ایفیشنسی ہے اس کی در جانب وہ ڈراسٹک ڈیڈکشن ہے ویڈ اگر ہم نے بہت زیادہ جو ہےنا وہ ویسٹیج جاتا ہے اس کا ویڈ ایک تو کام ہو جائے گا ساتھ میں والیم جو ہےنا ویسٹیج کا اگر اتنا زیادہ گاندھ تھا تو وہ اتنا سے رہا جائے گا تو والیم بھی ہمارے پاس کام ہو جائے گا اور ویڈ بھی اس کا لائٹ ویڈ ہو جائے گا ساتھ میں نو نیڈہ ہ میں ہمارے پاس ٹرین لوگوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی ٹرین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے عام کوئی بندہ بھی جا کے معابطی نہیں لگا دے گا تو وہ چل جائے گا ٹھیک ہے ریلٹیوی لو انویسٹمنٹ یہاں پہ ہمارے پاس ہائی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس تو سنگل چیمبر کے لیے ہم نے کتنا رکھا تھا ہمارے پاس ہے لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ دو ہزار کلو کیلوریز پر کیجی تھا لیکن یہاں پ ہمارے پاس 3500 کلو کیلوریز پر گرام پر کیجی کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ اس کا زیادہ رسک ہوتا ہے لیکن اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ سیبل چیمیل کا ڈیسنونٹی یہ ہے کہ سگنیفیکنڈ امیشن آف ایٹموسفیرک پلوٹنٹ اس کے اندر نہ کہہ رہا ہے کہ پلوٹنٹ جو ہے نہ وہ بہت زیادہ باہر ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ پلوٹنٹ بغیرہ بھی جال جاتے ہیں لکھنے یہاں پہ ریلیز ہو رہے ہیں تھے پلوٹنٹ ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس need for periodic removal of slag and slots مطلب کہ جیسے اب کوئی کچھرا مچھرا بچھا ہے اس کو ہمیں پروپر لی جو ہے نہ وہ بار بار جو ہے نہ اس کو remove کرنا بڑتا ہے periodic removal of slag and slot پھر ہمارے پاس second method جو ہے نہ وہ disposal کا یہ تھا ہمارے پاس incineration کا method اب ایک اور اس نے method کا نام لکھا ہے وہ ہمارے پاس ہے rotatory killings یہ کیا ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے نہ ہمارے پاس جتنے بھی pharmaceutical wastage ہوگا chemical wastage ہوگا اور infectious wastage ہوگا وہ ہم easily جو ہے نہ وہ اس کے لئے اندر جو ہے نہ وہ ڈال کے اس کو rotate کر کے جو ہے نہ وہ اس کو رام سے dispose آپ کر لیں گے لیکن اس کے لئے جو ہے نہ وہ ہمارے پاس high investment چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس operating cost بھی جو ہے نہ اس کی بڑی ہائی ہو جاتی ہے پھر ہمارے پاس اس نے کہا ہے کہ ایک ہمارے پاس ہے chemical disinfection اس کو کس طرح ہم نے disinfect کر ان سیمپل ورڈ اگر میں کہوں نہ کہ یہ جو rotatory killings یہ بھی incineration کی جو ہے نہ وہ third type یوں کہہ لیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہے double single اور پھر third والا ہے rotatory killings یہ تین types آپ کو incineration کی جہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ایک ہمارے پاس ہے single chamber پھر ہمارے پاس ہے double chamber اور ایک ہمارے پاس ہے rotatory killings ٹھیک ہے یہ تین چیزیں آپ کو پتا ہوں گے تو اب جو اس نے second number پر لکھا ہوا ہے wasted disposable method وہ ہمارے پاس ہوتا ہے chemical disinfection ٹھیک ہے chemically ہم نے اس کو disinfection کرنا ہے تو اس کے اندر کون کون سے جیزیں chemical وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا بھی waste ہے اس کے اندر ہم نے کچھ ایسے chemical ڈال دیں ہیں جو inactivate کر دیں گے جتنے بھی یہاں پہ pathogen جو ہنس رہے تھے نا pathogen ان کے اوپر chemical ڈال دیں گے نا یوں کہیں کتے ضعب ڈال دیں گے suppose کرنے کہ urine ہے stools ہیں یا کوئی بھی hospital سے بے گئے نا تو اس کو جو نا وہ ہم نے liquid وغیرہ جو اس کے در جو نا وہ ڈال دیں گے chemical around سے تو یہ سارے pathogen وہیں پہ مار جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایفیشنٹ ہے ٹھیک ہے good operating relation میں ہمارے پاس کچھ chemical جو نا وہ relatively inexpensive مطلب اتنے سستے chemical ہیں اور ان کا کام بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن disadvantage کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ chemical کو handle کرنا بھی بڑھا ہے اگر وہ pathogen کو مار سکتے ہیں تو وہ آپ کو بھی مار سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس good qualified technicians جو ہیں نا وہ ہمیں چاہیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ hazard substance جو نا وہ require comprehensive safety measures ٹھیک ہے special ہمیں safety measures بھی جو ہیں نا وہ ساتھ میں چاہیئے ہوتی ہیں تاکہ اس کو کہیں پہ اور بھی infectious نہ ہو جائے پھر ہمارے پاس اس نے third number پہ لکھا ہوا ہے کہ wet thermal treatment ٹھیک ہے یہ third جو ہے نا وہ type ہے disposal کی وہ ہمارے پاس ہے wet thermal treatment اب wet مطلب جو گیلا ہے thermal مطلب کوئی گرمی کے ساتھ ہے تو ہم گرم کون سی گیلی چیز ایسی لگا سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس steam ہو سکتی ہے آپ نے وہ بائیکرو بیالوجی کے اندر پڑا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ steam کے ذریعے بھی جو ہے نا ہم pathogenز کو kill کرتی ہیں اب اس کے اندر جو ہے نا وہ advantage یہ ہے کہ ہم steam مار کے kill کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا environment secure رہے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر low investment چاہیے صرف steam ہی چاہیے اور operating cast کام ہے توڑا سی لیکن اس کو بھی steam کو بھی handle کرنے کے لیے ہمیں highly qualified technician کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے نا ہمارے پاس in educate for anatomical یہ steam والا ہم جو ہے نا وہ pharmaceutical یا پھر chemical wastage کے لیے یہ جہاں apply نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک پھر ہمارے پاس یہ تھا ہمارے پاس wet thermal اب ہمارے پاس نے کہا ہے کہ dry thermal کے بارے میں مطلب اب ہم نے کچھ نہ کچھ ایسی dry چیز مار نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گرم dry چیز ان سیمپل ورڈ ہم نے ایسی یہ سکریو فیڈ ٹیکنالوجی ہے جس کی اوپر جانا وہ dry thermal disinfection process ہے جس کے اندر جو waste ہے نا اس کو ہمیں heat کرتے ہیں کسی بھی rotatory agar کے اندر اب اس کے اندر کیا ہوگا waste جو ہے نا ایک تو اس کا ایٹی پرسنٹ والیم سکڑ جاتا ہے جب ہم dry heat کریں تو ایٹی پرسنٹ جو نا اگر یہ ہے نا سپوز اس کو میں کہاں گا تو یہ صرف اتنا سا رہا جائے گا باقی سارا ختم ہو جائے گا تو اتنا سا حالم کو ہم ڈسپوز آ کرنا آسان ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ dry heat والا بھی ہمارے پاس پیثالوجیکل یا سائٹو ٹاکسکی یا ریڈیو اکٹیو سبسٹنیز کا رامد نہیں ہے پھر اس نے ایک method لکھا ہوا ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر وہ ہمارے پاس microwave عموماً آپ نے یہ dentist کے پاس دیکھا ہوگا کہ microwave چھوٹا سا پڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ بیسکر کیا کرتے ہیں ہمارے پاس تو موسٹ مایکرویزم جو نا وہ ڈسٹرائی کیا جاتا ہے ایک خاص فریکوینسی ہوتی ہے چوبیس چو پچاس ہرڈز کے اوپر جو نا وہ جب ہیٹ دیتی ہے نا ٹھیک ہے تو ویسٹ جو نا اور ویولینس کتنی رکھنی ہے آپ نے بارہ شہر یا چوبیس سینٹی میٹر اس ویولینس کے اوپر چھٹکیوں میں جو نا وہ پیثالوجین مرتی ہیں یہ گوڈ ہے ڈسینفیکشن کے اندر اس کی وجہ سے چیزیں پیگل کے چھوٹی بھی ہو جاتی ہیں والیم کام ہو جاتا ہے اور انوائرمنٹ کے لیے بھی فرینڈلی ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمیں ہائی انویسٹمنٹ چاہیے اوون ہی مہنگا ہاتھا ہے بجلی ہمیں چاہیے مینٹینس کی اس کی پرابلن ہے اگر اوون خراب ہوگا پھر کیا کروگے تو یہ ہے پھر ایک اس نے لاس پر میتھلڈ لکھا ہوا ہے سیکنڈ لاس پر کے لینڈ ڈسپوزل ہے تو مطلب ہم نے زمین کے اوپر جانا وہ ڈسپ جانا دیا کرتے ہیں تو اس کے لیے میں لیدہ سے اوکے جی نیکش پالا جو ہمارا میتھلڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے لینڈ ڈسپوزل تو اس کے اندر کیا ہونا ہے کہ زمین کے اندر جو ہے نا وہ اس نے جس طرح ہم مرتے کو تفنا دیتی ہیں نا ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم نے جو ہے نا وہ لینڈ کو جو نا وہ فیل کر دیا جاتا ہے اس کے اندر دو ٹائپس اف لینڈ ڈسپوزل ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اوپن ڈمس ٹھیک ہے اور نمبر سیکنڈ بھی ہمار سینٹری لینڈ فیلز یہ میتھل کب یوز کیا جاتا ہے جب جو مینسیپل کمیٹی والے لوگ ہیں نا ان کو کوئی طریقہ نہ آ رہا ہو کہ کس طرح یہ چیز کو جانا ڈسپوز آپ کرنا ہے تو وہ جو اوپن ڈمس کھول کے وہاں کے اندر جو نا ڈال کے اوپر سے پور دیتے ہیں یا پھر ہر ہاسپیٹل کے اندر پر سینٹری لینڈ فیلز ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے وہاں پہ وہ نا کرین کے ذریقے گڑا کھوت کے وہاں پہ چاہ ساری چیزیں دبنا دیت اس کا فیضہ کیا ہے اگر یہ لوگ کاسٹ ہے ٹھیک ہے ریلیٹیوی سیف ہے مطلب ہمیں کسی بھی سائٹ کی رسٹکشن نہیں ہے لیکن یہ اگر اس کو رسٹکٹ نہ کیا گیا سیفلی تو ہمارے پاس یہ کسی بھی ہیزرڈ کی فارم میں پھیل سکتا ہے اس علاقے کے اندر پر یہ بڑا خطر ہے پھر لاسٹ پر ہمارے پاس ہے انٹر اس نے ایک بڑا خوبصورت سا لفظ لکھا ہوا ان ایلٹیزیشن اس پراسس کے اندر کیا ہوتا ہے جتنا بھی آپ کا ویسٹ میٹیلیل ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہےنا ہم نے سیمٹ جو ہےنا وہ آپ کا مارکی ڈالا ہوتا ہے جب خاص سیمٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ملاک ہے ایک مکسٹر چاہم پیشت سے بنا دینا ہے ٹھیک ہے بیفور ڈسپوزلی ان آرڈر ٹو میکسیمائز ڈی ریکس اور ٹاکسی سسٹینس کونٹینڈ ڈی ویسٹ مائیگریٹنگ آن ڈیس انٹو سرفیز ویٹر آٹ گراؤنڈ اس کی وجہ سے کہ جتنا بھی جو ہےنا ہمارے پاس وہ ہوگا تو اس سیمٹ کے ساتھ چپکا رہے گا وہ آگے پیچھے پھیلے گا نہیں تو اس کے اندر سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہےنا وہ کہہ رہا ہے فارماسیوٹیکل ویسٹ ہوتا ہے پندرہ پرسنٹ جونا وہ ہم نے لائم ڈالنا ہوتا ہے پندرہ پرسنٹ جونا وہ سیمٹ ڈالتے ہیں اور پانچ پرسنٹ پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ جونا پیش سا بن جائے اس کے بعد جونا اس کو ڈسپوز آگ کر دیا جاتا ہے یہ ہ پھر ہم نے نا جب وہ ایک کیو بن جاتا ہے نا ٹھیک ہے یہ وہاں کیو بن جاتا ہے اس کو پھر ہم سٹوری سائٹ کے اوپر جانا وہ بھیج دیا جاتی ہیں ایڈونٹیج کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا لیس ایکسپنسیو ہے لیکن ناٹ اپلی کی بل فار انفیکشیس ٹھیک ہے کیونکہ انفیکشن تو وہیں رہے گا اگر خواب نے سیمٹ ڈال بھی دیا نہیں تو یہ جو شارپ چیز ہو جو ان کے لیے موصلی یوز گیا جاتا ہے تو ابھی تک ہم نے کون کون سی سٹیپس پڑے ہیں تو یہاں ویسٹ ڈسپوزیبل کے جو انہا وہ امپورٹنٹ سٹیپ کی اب میں کٹیگرائز کر رہا ہوں نمبر وان پہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے انسینریشن جس کے اندر ہم نے ہیٹ دین تھی ٹھیک ہے اور اس کے جو انہا وہ ڈرائی آکسیڈیشن کی تھی اب اس کے اندر بھی ہمارے پاس تین طرح کے جو انہا وہ انکیو انسینریٹر سے ایک ہمارے پاس تھا جو ڈبل چیمبر تھا پھر ہمارے پاس تھا سنگل چیمبر پھر ہمارے پاس تھا روٹی mani precautions تھے ٹھیک ہے پھر نمبر پا ہمارے پاس کیا رہا تھا کہ کیمیکل ڈس انفیکشن کوئی بھی ہم نے کیمیکل ڈیکل کے تثاب وغیرہ اس کے ذریعے جو رسیم کو مارت دییا نمبر ثرڈ پا ہمارے پاس کیا تھے کوئی بھی ڈزم تھا جس کے اندر ہمارے پاس کیا تھا سٹین تھا ویوکر پاک لکھ دینا ٹھیک ہے ویٹ تھرمال تھا پھر ہمارے پاس کیا تھا سے ہمارے پاس کیا تھا رسیم تھا صحیح بدل کے اندار کو کئی بھی ڈرب دین پھر ہمارے پاس ساتھ لگا دینا ہے ساتھ میں پھر ہم نے کہا کہ لینڈ ڈیسپوزل اور پھر ہمارے پاس سیمٹ والا میسل ہے جیسے ہم کہہ رہے تھے ان ایٹیزیشن جو بھی نام ہے تو یہ سٹیکس آپ کو بس پتا ہوں تو بس مورد ہیں ان اپ ہے اب میں آپ کو بک سے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس نے ایک آئیڈیل جو انسمریشن ڈیزائن ہے جو انہی انجینئرز کی طرف سے ریکمینڈیڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جانا وہ آپ کی ساری کی ساری جانا وہ ایک فین لگا ہوا ہے یہاں پہ ایمیشن سٹاک ہے یہاں پہ اوپر ہیٹ کی ریکووری ہو رہی ہے ویسٹ کی سٹوریج ہے فوڈ پریپیریشن کمبسٹن جلایا گیس اور وہ کنٹرول کیا ائر پلوشن کنٹرول کرنی ہے ساتھ میں سکوبر ہو گیا وارٹر اور ایش کی ہینڈلنگ کرنی ہے ایش ہینڈلنگ کرنے کے بعد آپ نے ڈسپوزل کر دیتا ہے تو یہ ایک آئیڈیل ڈیزائن یوں کر کے وہ بنا کر دیتے ہیں آپ کو جو جس میں بھی ہاسپٹل میں یہ لابو کرنا ہو پھر ہاں نان رسک رسک اور شاپس کے لئے جو نان رسک کے لئے ہم نے کہا بلو بیگ یوز کرنے ہیں رسک کے لئے اور شارک چیزوں کے لئے ہم نے ہمیشہ یالو چیزیں یوز کرنے ہیں یالو بیگ بزارہ پھر کریکٹرسٹک کیا ہے سٹرونگ اینڈ ٹیر جو ہیں وہ ریزسٹنس ہوتے ہیں لیکن یہ لیک ہو سکتا ہے رسک والا بھی اور پینیٹریشن اور لیکی ہے جس کی جو شارک چیزیں ان کی بھی ہو سکتی ہے پھر ڈس انٹینشن میں لینڈ فیل اس کو ہ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں سکیور لینڈ فیل ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں اس میں کوئی بھی لینڈ فیل ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں خاص طرح کی سکیور لینڈ فیل چاہیے خاص ایریا چاہیے جہاں پھر ہم نے ڈسپوز آپ چیزیں کرنی ہے ہمیں ہر جگہ نہیں کر سکتے ہیں ہم ڈسپوز آپ تو یہ تھا آپ کا جو ہسپیٹل منیجمنٹ کے جتنا مجھے ہاتھا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا باقی آپ خود پڑھیں گے تو انشاء اللہ ک شیئر کر رکھیں ہیں پھر بھی کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے یہ والی ہم نے امپورٹن بات ہے ڈسکس سارا چپٹر ہی امپورٹن ہے کس نے کوئی بھی کوسٹن آ سکتا ہے موسٹی یہ والی سٹیپس آ جاتے ہیں اور ٹائپس آ جاتی ہیں اور انسانریشن کے بارے میں رسک اور نارسک کا فرق آ جاتے ہیں ابھی میرا پلان ہے کہ نیکسٹ وی جیپٹر نک اککوپیشنل ہیلتھ والا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دینا یا ابھی تک کسی کو مسئلہ ہے تو وہ پوچھ رکھتے ہیں باقی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تینکیو سو مچ اللہ پیس